جوتے بنانے والے بھوتیا بھائی بہن ہر روز کی طرح آج بھی حریرام اپنی چھوٹی سی موچی کی دکان پر لوگوں کے جوتے پالش کر رہا تھا تب ہی اچانک سے اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسا حریرام کے جانے سے اس کے دو چھوٹے بچے اور اس کی پتنی سنجنہ اکیلے پڑ جاتے ہیں وہ بہت روتے ہیں جیسے تیسے گھر کا خرچہ ایک ہفتہ تو چل جاتا ہے لیکن پھر گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں ہوتا پیسے پریشان مت ہو میں سوچ رہا ہوں میں پاپا کی دکان کھول کر موچی کا کام پھروں اسے پیسے آ جائیں گے تو ہمیں اتنا سوچنا نہیں پڑے گا ہاں ماں ابیں صحیح کہہ رہا ہے میں بھی اس کے ساتھ دکان پر چلی جاتی ہوں کیونکہ ہم دونوں تو پاپا کی ساتھ ہی رہا کرتے تھے ہم کر لیں گے پر بیٹا تم دونوں تو بچے ہو آنا جانا کیسے کرو گے ماں فکر مت کروں دیدی ہے نا میری ساتھ ہم دونوں شام کو آ جائے کریں گے ٹھیک ہے بیٹا پر خیال رکھنا اپنی ماں کا عشیروات لے کر دونوں حریرام کی دکان بھگوان کا نام لے کر کھولتے ہیں تب ہی دو چار گراہک ان سے جوتے پولش کرانے آتے ہیں دونوں بھائی بہن مل کر جوتے پولش کرنے لگتے ہیں ارے دیکھا دیدی دکان کھولتے ہی پونی ہو گئی ہاں بھے دیکھنا اب ہم ماں کو غور پریشان نہیں ہونے دیں گے ماں کا بہت خیال رکھیں گے بس ایسے ہی ہماری دکان چلی آپ چتہ مک کرو دیدی ایسے ہی چلے کی ارے میرا جوتا پولش ہو گیا ہے کیا تو دے دو اب ہے اس عورت کی چپل ٹھیک کر دیتا ہے اس طرح دونوں صبح سے لے کر شام تک بہت چپل جوتے ٹھیک کرتے ہیں اور شام کو گھر آگر اپنی ماں سے کہتے ہیں ماں دیکھو ہم آگئے ذرا اپنی آنکھیں بند کرو اور ہاتھ آگے کرو پر ہوا کیا ارے ماں کرو تو سہی اپنے بچے کی بات سن کر سنجنا جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کر کے ہاتھ آگے کرتی ہے تو دونوں بچے اس کے ہاتھوں میں مٹھی بھر کر پیسے رکھ دیتے ہیں جسے دیکھ کر وہ کہتی ہے ارے بیٹا اتنی زیادہ پیسے ایک ہی دن میں کیسے آئے بس ماں بھگوان کی میرے دکان کھونتی ہی ایک کے بعد ایک رہا کھائے جا رہے تھے اسی سے ہم نے آج بہت پیسے اکھٹی کر لیے یہ کہہ کر وہ اپنے دونوں بچوں کو گلے لگا لیتی ہے کچھ دیر بعد سب بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں پھر بچے ماں کی گود میں سو جاتے ہیں اگلے دن پھر سے دکان پر جاتے ہیں تو ایک لڑکی اپنی مہنگی سی سینڈل لے کر آتی ہے جس میں ہیرے جیسے نگ لگے ہوئے تھے اور وہ کہتی ہے کچھ ہی منٹوں میں اب ہے اس لڑکی کی سینڈل کو اچھے سے ٹھیک کر دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ کہتی ہے ارے واہ تم نے تو میری سینڈل پہلے سے بھی زیادہ سندر اور مصبوط کر دی ہے پیسے کتنے ہوئے بتاؤ پتہ ہے پاچھے موچیوں نے جوننے سے منع کر دیا تھا دیس روپے دیدی یہ لو سو روپے ارے دیدی یہ تو بہت زیادہ ہے مجھے اتنے نہیں چاہیے اچھا تو یہ لو پیزا رکھ لو کبھی کھائے نہیں ہوگی تو تمہیں یہ میری طرف سے ہے ٹھینکیو دیدی گھر جا کر بچے سنجنہ کے ساتھ اس پیزا کو کھاتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں ارے بچوں یہ سبزی والی روٹی بہت موٹی ہے لیکن سوادشت ہے اس طرح دونوں بچے خوب محنت سے موچی کی دکان سنبھالتے ہیں لیکن ایک دن جب وہ روٹ کروس کر رہے تھے تو ایک بریک فیل گار ان دونوں کو پچل دیتی ہے جس کے بعد دونوں بچوں کے سر سے بہت خون نکلتا ہے اور وہ اٹھ کر اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں جو کھانا بنا رہی تھی ماں دیکھو نا ہمیں کتنی زور کی لگ گئی ہے ہمارے سر سے خون نکل رہا ہے ہاں واں ادھر دیکھو آپ کے دونوں بچوں کے کتنا خون بیارہ ہے ماں ماں سنو نا دیتی ماں ہماری بات کیوں نہیں چن رہی یہ بچے آئے کیوں نہیں ہمیں تک اتنی دیر ہو گئی ماں ہم تو کب سے آپ کے آگے ہیں آپ دیکھئے ہمیں آپ سن بھی نہیں رہی ہے اتنے میں گاؤں کا چمپک بھاگتے بھاگتے سنجنا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ارے سنجنا گزب ہو گیا گزب جلدی اپنے بچوں کے پاس چل انہیں گاری والوں نے کچل دیا ہے کیا نہیں یہ نہیں ہو سکتا پتی تو پہلے ہی چھوڑ کا چلا گیا اور اب بچے بھی چلے گئے کیا ماں یہ ماں کیا کہہ رہی ہے تب ہی بھاگتی ہوئی سنجنا اپنے دونوں بچوں کی لاش کو اپنے سامنے پاتی ہے اور بہت پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے تب ہی دونوں بچوں کو پتا چلتا ہے کہ وہ مر کر بھوٹ اور چڑیل بن چکے ہیں ابھی یہ کیا ہو گیا ہمیں تو لگا کہ ہمارا نورمل ایکسیڈنٹ ہوا لیکن یہاں تو ہم دونوں مر چکی ہیں اسی لیے ماں ہماری کوئی بات نہیں سن پا رہی تھی نہ وہ ہمیں چھوپا رہی تھی اب کیا ہوگا دیدی ماں کیسے رہے گی ہمارے بینا دیکھو کتنا رو رہی ہے وہ کہتے کہتے سنجنہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور بچوں کی آدمہ اپنی ماں کو کسی طرح گھر لے آتی ہے جہاں اس کے ہاتھ پیر سے الاتے ہیں اسے پر تھنڈی پٹی رکھتے ہیں جس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے دو چار دن سنجنہ اپنا گزار کر لیتی ہے لیکن پھر پیسے ختم ہو جاتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تب ہی چڑیل اپنے بھائی سے کہتی ہے بھائی ماں پریشان ہو رہی ہے اُن کی پاس کھانے کیلئے کچھ بھی نہیں ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا کرنا کیا ہے ہم اسی موچی کی دکان پر اپنا روپ بدل کر کام کریں گے بس بھگوان اتنی سی کرپا کر دے ہم پر یہ بولتے ہوں ان پر ایک روشنی آتی ہے اور موچی کی دکان کھول کر جوتے چپل پولش کرنے لگتے ہیں جس کے بعد لوگ آ کر ان سے اپنے جوتے چپل ٹھیک کراتے ہیں کسی کو پتا بھی نہیں چلتا اور جو پیسے کٹھے ہوتے ہیں وہ ہی اپنے ماں کے پلو میں بان دیتے ہیں تب ہی سنجنہ کو اپنا پلو بھاری لگتا ہے اور جب وہ کھول دی ہے تو کہتی ہے اس طرح سنجنہ کھانا بنا کر روتے ہوئے کھاتی ہے تو اس کے بچے دیکھ کر کہتے ہیں بھائی ماں کھانا کھا رہی ہے دیکھ کر خوشی ہوئی لیکن وہ ہمارے کارٹ رو بھی رہی ہے اس سے دل میں بہت دکھ ہو رہا ہے یہ تو سچ کے لئے ہوا آپ دیتی اسے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں ہم کاش ہم ماں کے آسو پہنچ پاتے ہاں بھائی وقت بیٹتا ہے دونوں بچے موچی کی دکان پر بھوت اور چڑیل ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی چپل ٹھیک کر کے پیسے لا کر اپنی ماں کے پلوں میں بار بار رکھ دیا کرتے تھے بار بار پیسوں کے ملنے سے سنجنا اسمنجس میں پڑ جاتی تھی وہیں ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی تو گھر کا سارا کام دونوں بھوتیاں بچے مل کر کرتے ہیں ماہی برطن دھو رہی تھی اب یہ کپڑے سکھا رہا تھا تب ہی سنجنا اٹھ کر رسوئی میں آتی ہے ارے یہ برطن ہوا میں کیسے دھول رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ اور یہ کیا کپڑے بھی سوک رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں کون ہے کون ہے سامنے آؤ تب ہی اس کے دونوں بچے سامنے آ جاتے ہیں ماہ ہم دونوں ہیں جو آپ کی اب تک مدد کر رہی تھی ہاں ماہ ہم آپ کو ایسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے پر آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے میرے بچے بہت یاد آتی ہے تمہاری اس طرح دونوں بچے اپنی ماہ کے ساتھ زندگی بھر یوں ہی رہتے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا بارڈ میں ڈوبا چڑیل کا پریوار بلکل تیزی کے ساتھ ندی سے ایک اوفان نکلتا ہے اور سارا پانی گاؤں کی طرف بڑھنے لگتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے موسم بگڑ جاتا ہے اور تیز بارش آنے لگتی ہے جیسے جیسے ندی کا اس طر بارش سے بڑھنے لگتا ہے اتنی تیزی سے بارڈ گاؤں کی اور بڑھ جاتی ہے جس سے ساری جھگی جھوپڑیاں کچھے گھر مسیبت میں آ جاتے ہیں اور لوگ ہاہکار مچانے لگتے ہیں گھر کا سامان صحیح لوگ بارڈ میں تیر رہی تھے ارے ارے کوئی بچاؤ ارے بچاؤ کوئی مجھے ارے میں ڈوب رہا ہوں اے بھگوان رکھشا کرو میری کہیں یہ بار مجھے لے نہ ڈوبے ارے کوئی بچاؤ بچاؤ مجھے اے بھگوان اتنے سارے لوگ تو بارڈ سے پیڑت ہو چکے ہیں مجھے ان کی جان بچانی ہوگی باجی شریعہ اب یہاں جا کر بچائیے میں ان کو بچاتی ہوں ہا بیٹا تو دھر جا شریعہ میرے ساتھ لوگوں کو بچا لے گی نہیں پنکو اور للیچی نہیں دیکھ رہے چڑیل کے یہ کہتے ہی بھوتیا للیت اور پنکو کچھ لوگوں کو بچا کر سرکشت جگہ پہنچا رہے تھے آپ لوگ سب لوگ ٹھیک تو ہے نا ارے بھاگو بھاگو بار سے تو بچ جائیں گے لیکن بھوت بھوت آ گیا بھوت ارے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کوئی ارے رہنے دیجئے پتا جی آئے ہوئے انسان بھی ہمیں اس روپ میں دیکھ کر ڈر جائیں گے کیونکہ ہم ابھی بھوت کے ویش میں ہیں تم صحیح کہتے ہو بیٹا اس طرح ساس بہو بھی بار میں بھسے لوگوں کو بچا کر لے آتے ہیں کچھ لوگ ان کا آبھار پرکٹ کرتے ہیں تو کچھ ان سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اس میں ان کی بھی غلطی کیا تھی پر آخر کار ایک چڑیل پریوار مدد کیوں کر رہا تھا کیا ان کا کوئی اس سے رشتہ تھا یا بات کچھ اور تھی جاننے کے لیے کہانی میں آگے بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سے بچی ایک موٹی لکڑی کے سہارے بار میں ڈوبتی ہوئی آگے جا رہی تھی تب ہی چڑیل اور اس کے بیٹی کی نظر اس پر پڑتی ہے اور دونوں جا کر اسے بچا لیتی ہیں تب ہی اس لڑکی کو اپنی ماں باڑ میں بہتی ہوئی نظر آتی ہے اور اسے دیکھ کر وہ ماں ماں چلانے لگتی ہے چڑیل اپنی بیٹی کی بات سن کر جلدی سے اس عورت کو بچانے جاتی ہے وہ اپنی شکتیوں سے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس بچی کی ماں اور تیزی سے پانی میں بہ جاتی ہے چڑیل پھر بھی ہار نہیں مانتی اور اس عورت کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن اتنے میں ایک بڑے پتھر سے ٹکرا کر وہ س عورت کی موت ہو جاتی ہے اس بات سے اسے بہت دکھ پہنچتا ہے ساتھی بارش بند ہو جاتی ہے جس سے بار کا اس طرح کم ہو جاتا ہے اور چڑیل کا پریوار بار کے پیڑت لوگوں کو بچا لیتے ہیں لیکن چڑیل اس عورت کو بچانے پانے سے نراش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ماجی یہ مجھ سے کیا ہو گیا مجھے خود پر بہت کس آ رہا ہے بیٹا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے اس کا نقصان تو اپنے سر کیوں لے رہی ہے ہاں کوشش تو کی ہے نا تم نے اس عورت کو بچانے کے لیے یہ تو ہے نہیں کہ تم نے اسے اس حال پر ہی چھوڑ دیا ہو نہیں میں نے ایسا نہیں کیا پر ماجی ہمارا مقصد تو یہی تھا نا کہ ہم بارڑ کی لوگوں کو بچائیں اور اس عورت کو بچانے میں میں اصفل ہو گئی ماں آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہو آپ یہ دیکھو نا کہ آپ نے بارڑ میں فسے اتنے سارے لوگوں کو بچایا آنٹی کی موت ایک حادثہ تھی جو ہو گئی ہاں ماں آپ فکر مت کیجئے اب سے ہم کسی کو بھی بارڑ میں مرنے نہیں دیں گے ہاں بلکل بیٹا اس طرح چڑیل کا پریوار بارڑ میں فسے لوگوں کو بچا لیتا ہے اور پیڑت لوگوں کو کھانے پینے کی سوویدہ اور رہنے کی جگہ اپلپد کراتا ہے عام طور پر یہ کام سرکار کا تھا لیکن نہ تو وہ اس گاؤں کی اور جاتی ہے اور نہ ہی ان کے لیے ضروری چیزیں اپلپد کراتی ہے وہیں گاؤں کے لوگوں کو جب چڑیل کا پریوار کھانا پینہ دیتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے گاؤں میں اتنا بھینکر بارڑ آ گیا لیکن سرکار کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہمارے پاس میں رہنے کو نہ جگہ ہے نہ کچھ کھانے کو معافظہ دینے کی جگہ سرکار تو یہاں جھاکنا بھی نہیں چاہتی یہ تو تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو نربلا بہن پتہ نہیں بھگوان کی یہ کیسی مہم آیا ہے لگے نہ پلبھروں جڑنے میں لیکن سالوں لگ جائے سمرنے میں مجھے تو غصہ آتا ہے ایسی سرکار پر لالچی آپ شانت ہو جائیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے چلیے انہیں کچھ بنا کر دے دیتے ہیں ایسا کہہ کر دونوں کھانا بناتے ہیں اور ان لوگوں کو جا کر بانٹتے ہیں تب وہ لوگ کہتے ہیں ایک یہ ہے جو ہماری مدد کرتے ہیں اور ایک وہ نکمی سرکار اور مکھیا بلکل ٹھیک کہا بھاہی صاحب پر میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ چڑیل اور بھوت ہو کر مدد کیوں کر رہے ہیں جب انسانیت ہی انسان کے کام نہیں آ رہی اس کے پیچھے گہرا راز چھپا ہے پھر کبھی بتائیں گے آپ کو پہلے آپ کھانا کھا لیجئے ٹھیک ہے پر بتانا ضرور اس طرح لوگ کھانا کھا لیتے ہیں دو چار دن بیٹھتے ہیں کہ پھر سے گھنگھور بارش آ دی ہے جس کے کارٹ پھر بار آ جاتی ہے اور چڑیل کا پریوار پھر لوگوں کو بچانے چلا جاتا ہے دکھ کی بات تو یہ تھی کہ کچھے گھر ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ بار کی چپیٹ سے ڈرے رہتے تھے چڑیل کے بچے اور اس کی ساس لوگوں کو بچا کر سرکشن جگہ کر دیتے ہیں شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے پھر ہم سب کی جان بچا لی ورنہ اس بار میں تو ہم سب مر ہی جاتے اور میرا چھوٹا بھائی بیٹا تم فکر مت کرو تمہاری مدد کے لیے ہمارا پورا پریوار یہاں ہے ہم جب تک اس بار کا کوئی پکا علاج نہ کر دی ہم سب تم سب کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے آپ لوگ بہت اچھے ہیں پر آپ نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی کہ آخر یہ سب کرنے کا آپ کا کیا ارادہ ہے ارادہ تو صرف اتنا ہے کہ آپ سب لوگ سرکشت رہیں کیونکہ جس حالات سے ہم گزرے ہیں ہم آپ کو اس حالات سے گزرنے نہیں دینا چاہتے کچھ سال پہلے کی بات ہے میں سالونی اپنے پریوار ساسوما میرے دو بچے اور للیچی ان سب کے ساتھ میں اسی گاؤں میں رہتی تھی گاؤں کا ہر گھر کچھے مٹی سے بنا تھا کافی بار بارش میں جوشتے ہوئے لوگوں نے ادھیکاری مکھیا پولیس سب سے مدد مانگی اور پکے گھر کی بات کی لیکن کچھ حل ہی نہیں نکلا ایک بار تو جیسے تیسے بار سے بچ گئے لیکن اس رات جب گنگور بارش ہوئی تو یہ پورا گاؤں اس بار کی چپیت میں آ گیا ایک ایک چیز اتنے مشکل ہو گئی بار اتنا بھینکر تھا کہ اس میں میرا پریوار مر گیا ہم نے بہت مدد مانگی لیکن کوئی نہیں آیا رکھٹو کی وجہ سے میرا پریوار بہت اور چڑھائی بن کر بھٹک رہا ہے تب ہی میرے پریوار نے پرند لیا کہ بار سے گرست لوگوں کی مدد کریں گے اس لیے جب تک ہم آپ سب لوگوں کو سرکار دوارہ پک کا گھر یا سرکشت جگہ نہ دلوا دیں تب تک ہم آپ کو کہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں پراکنتی کابدہ میں آپ کا پورا پریوار چلا گیا لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری اب ہمیں مکیا کے پاس جانا ہوگا اور آپ سب لوگوں کو مانگ کرنی ہوگی چڑھائیل کی بات مان کر گاؤں کے سبھی لوگ اور چڑھائیل کا پریوار مکیا اور ادھکاری لوگوں کے سمکش خوب نارے بازی اور پکے گھر کی بات کرتے ہیں جس کی زور سے ادھکاری لوگ کہتے ہیں ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نارے بازی کرنا بند کیجئے میں اس گاؤں کے پکے راستے پکا گھر اور ندی کی اور باند بنانے کا پربند کرتا ہوں اس سے پھر کبھی آپ کو باد کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اب تک ہماری سرکار نے آپ کے لیے کچھ مدد نہیں کری اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں اور ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے چڑھائیل کے پریوار کو ہم نمن کرتے ہیں شکریہ بھی کہیجی آپ نے ان لوگوں کو پکا گھر دینی کی دھار میں میری پریوار کو مکتے مل گئی ہے اب ہمیں جانا ہوگا یہ کہتے ہی چڑھائیل کا پریوار سورگ کی اور پرستان کرتا ہے اس پر گنگا جھٹ پٹ سے رسوئی گھر میں آ کر کہتی ہے نیتی اپنی ساس کو ایک ٹک نہارتی ہوئی کہتی ہے وہ ماجی پچھلے پونہ گھنٹے سے مسالے کا ڈببہ کھوچ رہی ہوں آپ اپنی تار جیسی گردن کو بڑھا کر ذرا جلدی سے مسالے کا ڈببہ کھوچ دوگی وہ کیا ہے نا اگر دال میں حلدی نہیں پڑی تو بیچاری میری دال ویدوہ ہو جائے گی اب تیری یہ چھوٹی گردن سے گندگی تو دکھائی پڑتی نہیں کل سانج کو میری لمبی گردن رسوئی گھر کی گندگی پر چلی گئی میں نے رسوئی گھر کی صفائی کی تھی اور جھاڑ بہار کر کے مسالے کو اپر والی دراز میں دھر دیا تھا گنگا اپنی لمبی گردن کو مارکر جھٹ سے مسالہ اتا کر اپنی بہو کو تھما دیتی ہے اور کہتی ہے بہو میں ذرا گاؤں گھومنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ماجی پھر گنگا گاؤں میں گھومنے نکل پڑتی ہے تب ہی دو عورتیں سرلا اور موہینی اسے آتا دیکھ کہتی ہیں سرلا دیکھ لمبی گردن والی گنگا آ رہی ہے آج اس کی کھچائی کرتی ہیں کیا خسر فسر کر رہی تھی تم دونوں میرے بارے میں ارے گنگا سرلا کی گائے خوٹا توڑ کر بھاگ گئی ہے ذرا اپنی لمبی گردن اٹھا کر دیکھ تجھے کہیں دکھائی پڑ رہی ہے کیا موہینی تُو نے کیا مجھ کو گاؤں میں رہنے کے چلتے گوار سمجھا ہے سرلا کی گائے گوشالہ میں بندھی پڑی ہے میری لمبی گردن کے ساتھ تیری آنکھ اور بوہیں بھی چلتی ہے بٹے بھر کی تتہیاں کہیں کی کم سے کم ہماری گردن انسانوں جتنی سادھارن تو ہے تیری یہ لمبی گردن تو جب دیکھو جراف کے جیسے اکڑے رہتی ہے ویسی کنگا تیری یہ لمبی گردن کا راز کیا ہے کہیں رات میں اٹھ اٹھ کر چوری چھپے کمپلینٹ نہیں گٹکا اپنی گردن کی کھلی اٹھتا دیکھ گنگا انہیں جڑپتے ہوئے کہتی ہے ارے بند کر یہ دانک پھڑنا میرے لمبی گردن سے میں کوسو دوری کی چیزیں آسانی طور سے دیکھ سکتی ہوں گنگا اپنی لمبی گردن کا بخان کر کے گھر لوٹ آتی ہے اور کہتی ہے جانے یہ لگائیاں چاہتی کیا ہیں بولو بھلا پورے گاؤں میں گنگا کے سوائے اور کوئی ہے جن کی اتنی لمبی گردن ہو ساسوما کا پارا چڑھا ہوا دیکھ کر لگتا ہے کہ آج پھر گاؤں کی عورتوں نے ماجی کے لمبی گردن کا گھڑ گوبر کیا ہے ارے ماجی آپ کا چہرہ کیوں مرچھایا ہوا ہے مت پوچھ میری یہ لمبی گردن آفت بن گئی ہے مزاگ کا پاتھر بن کر رہے گئی ہے تیری ساس ماجی اگر آپ کی یہ لمبی گردن آپ کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دی تو وہ کیسے بہو چلیے میرے سنگ نیتی اپنی ساس کو آئینے کے آگے بیٹھ کر اپنا ایک ہار اس کی گردن میں پہن کر کہتی ہے ماجی آنکھ کھول کر دیکھیں ارے واہ بہو یہ ہار تو سجمچ میری لمبی گردن کی شوبہ کو بڑا رہا ہے دونوں ساس بہو ایک دوسرے کے ساتھ پیار ساجہ کرتی ہے کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں مگر پھر کچھ ہی دنوں بعد مونسون کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ایک صبح موسلا دھار توفان بھری برسات ہوتی ہے ارے بہو توفان تھم گیا دودھ کی ڈول چھ لیا لیجی ماجی گنگا دودھ لینے کے لیے گھر سے نکل پڑتی ہے اور چاروں اور تاکتے ہوئے کہتی ہے ارے اس برسات میں تو گاؤں میں بہاری تباہی مچائی ہے ایک ایک اس کی کانوں میں کسی کے رونے کی سسکیاں سنائی دیتی ہے گنگا لمبی گردن گھما کر دیکھتی ہے کہ بھوشن ماتھا پکڑے چوکھٹ پر بیٹھا ہے ارے بھیشن بیٹا کیا ہوا تو اتنا پریشان کیوں ہے کھا بتاؤں کھا بتاؤں گنگا موسی پائی پائی جوڑ کر دو دن پہلے ہی گھر کی چھپر بدلوائی تھی مگر برسات اور توفان نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ چھت کی چھپر جگہ جگہ سے کھسک چکی ہے بھرسا کوشش کی مگر کچھ دکھائی نہیں بڑھ رہا ارے اتنی سی بات تیری گنگا موسی کی لمبی گردن کس دن کام آئے گی گنگا اپنی لمبی گردن کا فائدہ اٹھا کر بھوشن کی چوکھٹ سے سٹے اونچے چبوترے پر چڑ کر اپنی لمبی گردن کو ڈھال اور ہاتھوں کو تلوار بنا کر سارے چھپروں کو جگہ جگہ پر لگا کر کہتی ہے لے بھوشن ہو گیا تیرا آشیانہ ایک دم نیا کنیا ابھی گنگا چین کی آ بھر ہی رہی تھی کہ گاؤں کے سبھی اسے آ کر مدد کی گوہار کرنے لگتی ہے ارے گنگا جب اپنی لمبی گردن سے ہم سبھی کی مدد کر دو گنگا اپنی لمبی گردن سے ایک آئیک سبھی کے اوجڑے آشیانے کو ٹھیک کرتی ہے جس کے بعد سرلا کہتی ہے گنگا اگر تمہاری لمبی گردن نہ ہوتی تو پورے برساد ہمارا گھر برساد کا سوتا بن جاتا ہماری چھوٹی گردن سے ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے کہاں سے چھپر ہٹا ہے تمہاری یہ لمبی گردن ہمارے خاتر آزار کا کام کر گئی آج پورا گاؤں گنگا کی لمبی گردن کا گھڑگان کر رہا تھا جسے دیکھ گنگا کی گردن فکر سے ایک دم اوچی ہوئی دکھائی پڑ رہی تھی سمیں گزرتا جا رہا تھا جس کے ساتھ نیتی کہتی ہے گنگا چہک دے ہوئے اپنے پدھی گردھر کے پاس آ کر کہتی ہے راجیو کے بابو جی ساون کا میلہ لگا ہے ہم بھی گھومنے چلے آرے مجھے فرصت نہیں ہے تم بہو کو لے کے چلی جاؤ جب بھی میں کہیں سنگ جانے کو کہتی ہوں تو آپ میری بات کو ٹال کیوں دیتے ہیں آپ کو یاد ہے بیہا کے بعد آپ مجھے کتنی بار گھومانے فیرانے لے گئے تھے پہلے جیسا کچھ نہیں را گنگا آرے جب بیاء ہوا تھا تب تو میرے کندھے تلک بھی نہیں آتی تھی میری شرٹ کا بٹن تم پٹرے پر چڑھ کر لگا دی تھی سارا کسور تمہاری اس جراف جیسی لمبی گردن کا ہے جو ایک آئیک اتنی بڑھ گئی ہے وکٹ پرانی لگتی ہو تم مجھ کو گردر کی بھڑا سن کر گنگا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی بس یہ ٹیس ہوئے بہانے کے سوا اور دوجہ کام ہے کیا تمہیں کوئی پتنی کا قد پتی سے نیچہ اچھا لگتا ہے مگر جب سے تمہاری یہ لمبی گردن بڑی ہے میرے قد تمہارے سامنے کم ہو گیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے میرا عوضہ بھی چھن گیا گنگا اپنے آنسوں کو چھپانے کے لیے جیسی گردن اوپر کیور اٹھاتی ہے تو اسے جھومر نیچے گرتا ہوا صاف دکھائی پڑ جاتا ہے پیچھے ہٹ جائیے جھومر گرنے والا ہے اچھا تو اب تمہیں اپنی اس تین چار انچ لمبی گردن سے اتنا اونچے پر تنگا جھومر گرتا دکھائی پڑ رہا ہے تمہیں اپنی لمبی گردن کا گمان چڑ گیا ہے نا اس لیے من گردن کہانی بنای جا رہی ہو ایک ایک جھومر تیزی سے نیچے کی اور گرتا ہے گنگا جھومر کو اپنی گردن سے روک کر گردھر کو دور جھٹک دیتی ہے مگر جھومر کا کانچ گنگا کی گردن میں چھپ جاتا ہے سب ہی اس کو لے کر اسپتال پہنچتے ہیں جہاں ڈاکٹر جانچ پرتال کرنے کے بعد کہتا ہے ان کی اتنی لمبی گردن کب سے ہے جی ڈاکٹر کچھ پانچ برسی آپ کو خبر ہے ایسے لوگوں کو جو بھیڑ سے ایک دم آلک ہے ان کا نام گنیز بک میں درز ہوتا ہے خیر بھی تر آ کر گردھر اپنی پتنی سے مافی مانگتا ہے گنگا ارے مجھے ماف کر دو میں نے سالو تمہیں تمہاری لمبی گردن کی خاطر کوسا دتکارہ مگر آج تو میری نظروں میں اور زیادہ اونچی ہو گئی ہو اجی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے یہ نیتی کا لیک تھا جو بید گیا اس کے بعد نیتی اپنی سالو کی لمبی گردن کو انسٹرگرام پر پوسٹ کرتی ہے جس کے کچھ ہی دنوں میں کچھ ریپورٹرز ان کی گاؤں میں آ کر گنگا کی گردن کا لائیو ٹیلی کاسٹ کراتے ہیں بہو کی اتھک پیال سے گنگا کی لمبی گردن گنیز بک میں درز ہو جاتی ہے یشودہ کو ہمیشہ سے بیٹی کی چاہت تھی لیکن پھر اس کے اکلوتے بیٹے ساحل سے شردہ کا ویباہ ہو جاتا ہے ویدائی کے وقت یشودہ اپنے پتا سے گلے لگ کر روتی ہے ہری بس بیٹا اب اور مت رو میں جانتا یشودہ جی تجھے اپنے بچے کی طرح خیال رکھیں گی سریش جی آپ کو اپنی بیٹی کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے یہ میری بیٹی ہے اسی لئے آپ نے چنت رہیے میں اس کی آنکھوں میں ایک بھی آسو نہیں آنے دوں گی شردہ کی ویدائی ہو جاتی ہے پھر یشودہ اپنے بہو بیٹے کو گھر لا کر ان کا گرہ پرویش کرتی ہے شردہ اس کے پیر چھوٹی ہے تو کہتی ہے نا 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 شردہ بیٹی میں نے تجھے دل سے بیٹی مانا ہے اسی لئے میرے پیر مجھو بھگوان تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے شکریہ ممی جی جاؤ تم دونوں تھک گئے ہوگے نا آرام کر لو یہ سنکر دونوں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں اگلے دن شردہ ایک سنسکاری بہو کی طرح پوجہ پاٹ کر کے کھانا بنانے جاتی ہے تو اس کی ساز پہلے سے ہی کھانا بنا رہی تھی تب ہی شردہ کہتی ہے ممی جی آپ یہاں میں بنا دیتی نہ کھانا اب بیٹ جائیے آرے تو کیوں بنائے گی کھانا صرف اسی لئے کہ تیری شادی ہوئی ہے تو باقی بہو کی طرح ماں تُو بھی کھانا بنائے گی تُو بھول گئی ہے کہ تُو میری بیٹی ہے کتنی بار سمجھاؤں تجھے کام کریں گے تو مل باٹ کر کریں گے سمجھیں تھینکیو ممی جی آپ بہت اچھی ہو ماں جی میچھا میں اپنے ہاتھ سے بنا کر کھلانا چاہتی ہوں آپ کو ٹھیک ہے بنا دے اس کے لئے میں تجھے نہیں روکوں گی ذرا میں بھی تو اپنی بیٹی کے ہاتھ کا چکھوں یہ بول کر دونوں ایک ساتھ کھانا بناتے ہیں کچھ دیر بعد تینوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تب ہی یہ شودہ بہو کے ہاتھ کا حلوہ کھا کر کہتی ہے واہ میری لادلی بہو تُو نے تو باقی میں بہت سوادشت حلوہ بنایا ہے ہاں شدہ ایسا حلوہ میں نے آج تک نہیں کھایا شکریہ ممی جی اور ساحل جی اور دوں آپ کو ہاں بیٹا اور یہ لو آج سے یہ ہار تمہارا پر ممی جی یہ تو آپ کا ہے تُو میری بیٹی بھی تو ہے نا یہ شودہ کی بات سن کر وہ اس کے پاس آتی ہے تو شردہ اس کے ماتھے پر ماں کی پچھکار دیتی ہے تب ہی ساحل آفیس چلا جاتا ہے وقت بیٹھتا ہے دھیرے دھیرے شردہ گھر کی ساری ذمہ داری بخو بھی سنبھال لیتی ہے ایک دن کھانا بناتے وقت اس کا ہاتھ جل جاتا ہے تب ہی یہ شودہ دوائی لگاتے ہوئے اسے ڈانٹتی ہے یہ کہتے ہی یہ شودہ اس کے لیے کھانا لے کر آتی ہے اور اپنے ہاتھ سے کھلاتی ہے تو شردہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ رونے لگتی ہے ارے بیٹا تو رو کیوں رہی میں نے تجھے زیادہ ڈانٹ دیا کیا بیٹا مجھے ماف کر دے مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا نہیں نہیں ممی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ اپنی اس طریقے سے ڈانٹا اور کیر کی تو آنسو آ گئے کبھی اتنا پیار ملا نہیں ماں کھا وہ ہوتی تو ایسے ہی کرتی بیٹا آپ سے میں ہی تیری ماں ہوں اور تُو میری بیٹی ہے اسی لیے جب بھی تیرا من کرے تو میری گود میں آ کر سر رکھ لینا ممی جی یہ کہہ کر آپ نے میرا من کا بوجھ ہلکا کر دیا یہ کہتے ہی شردہ اس کی گود میں سر رکھتی ہے ایسے ہی ایک دن دونوں مارکٹ جا رہے تھے تب ہی ایک گاڑی والا شردہ کی اور آتا ہے اور یشودہ اس کو ہٹا کر خود اپنی جان دے دیتی ہے اس حادثے سے شردہ اور ساحل ٹوڑ جاتے ہیں یشودہ کی تصویر ہاتھ میں لے کر شردہ روتی ہوئی کہتی ہے ممی جی کیوں آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی لگتا ہے میرے نظیب میں ماں کا پیار تھا ہی نہیں کیوں بھگوان جی آپ نے میری ممی جی کو بھی مجھ سے چھین لیا ہمیں کس کی گود میں سر رکھا کروں گی چھوو مت میرے ممی کی تصویر کو تمہاری وجہ سے آج ان کی جان چلی گئی اگر ممی تمہیں بچاتی ہی نہیں تو آج میرے پاس ہوتی نہیں نہیں ساحل جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں نہیں چاہتی تھی ممی جی کے ساتھ ایسا ہو مجھے پتا ہوتا تو میں ممی جی کو بچا کر اپنی جان دے دیتی تم تو رہنے تو شدہ میرے پاس ہی مت آؤ ہفتے بیٹ جاتے ہیں یشودہ کے جانے سے دونوں کے بیچ من مٹاؤ آ جاتا ہے ساحل ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا وہیں شدہ بھی یشودہ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی ایک دن وہ اس ٹول پر چڑھ کر رسوئی میں ڈببہ اتار رہی تھی کہ گر جاتی ہے تب ہی اچانک سے وہ ہوا میں تھم جاتی ہے اور کہتی ہے یہ میں ہوا میں کیسے لٹکی ہوں کیسے بچ گئی میں اسے بچانے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ساس یشودہ تھی جو چڑیل بن کر واپس آ گئی تھی اچھا ہوا جو میں نے شردہ کو بچا لیا ورنہ میری پھول جیسی بچی کے لگ جاتی مجھے کتنا یاد کر کے رو رہی ہے ساحل جی ساحل جی آتے ہوں گے میں جلدی سے کھانا بنا لیتی ہوں پہلے ان کے لئے کرتا نکال کر رکھ دیتی ہوں آ کر پہن لیں گے شردہ یہ بول کر روم میں جا کر ساحل کے لئے کرتا نکال دیتی ہے اتنے میں یشودہ اس کے لئے کھانا بنا دیتی ہے اور جب شردہ رسوئی میں آتی ہے تو بنا ہوا کھانا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے آرے یہ کھانا کیسے بن گایا اتنی جلدی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا دونوں بیٹھ کر جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے سواد میں شردہ کو یشودہ کے ہاتھ کا سواد آتا ہے یہ کھانے کا سواد تو ماں جی کے ہاتھوں کا لگ رہا ہے آج تم نے کھانا بلکل ماں کے جیسا بنایا ہے شکریہ اب انہیں کیسے بتاؤں کہ یہ کھانا میں نے بنایا ہی نہیں ہے پر چلو اچھی بات ہے انہوں نے مجھ سے آج بات دو کی میرا اتنا کرنے سے دونوں کے بیچ بات تو ہوئی لیکن ابھی اور کچھ کرنا پڑے گا میری وجہ سے دونوں کے بیچ من مٹاو جو آ گیا ہے صبح سامان لاتے وقت بارش میں وہ بھیگ جاتی ہے جس سے اسے بخار اور زکام ہو جاتا ہے اور تھک کر وہ سو جاتی ہے شردہ جب اٹھنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے اٹھا نہیں جاتا اور وہ گر جاتی ہے آہ آہ یہ کیا ہو رہا ہے میرا بدن کیوں ٹوٹ رہا ہے اس سے کھڑا بھی نہیں ہویا جا رہا ان کے لیے کھانا بنانا ہے کپڑی دھونے ہیں آئے میری بچی کو بخار آ گیا ہے جلدی سے سارا کام میں ہی کر دیتی ہوں چڑیل یہ بولتے ہی گھر کا سارا کام ای ٹو زیڈ سب کر دیتی ہے شردہ اٹھ کر باہر آتی ہے تو اسے سارے کپڑے دھولے ہوئے کھانا سفائی سب کرا ہوا دکھائی دیتا ہے آرے یہ کیا کپڑی تو دھول کر سوک گئے کھانا بن گیا گھر صاف ہو گیا یہ سب ہوا کیسے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میرا سر چکرہ رہا ہے یہ کہتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تب ہی ساحل آ کر اسے اٹھا کر کمرے میں لے جاتا ہے شردہ شردہ تمہیں کیا ہوا یہ بولتے ہی اس کے ماتھے پر وہ پٹی کرتا ہے کچھ دیر بعد اس کا بخار اتر جاتا ہے اور وہ ہوش میں آ جاتی ہے تم پاگل ہو شردہ تمہیں پتہ نہیں کتنا ڈر گیا تھا میں آرے مجھے ماف کر دو میں نے تم سے زیادہ ناراض ہو گیا تھا میں کھانا بنا کر آتا ہوں کہیں مجھ جائیے کھانا بن چکا ہے پر کس نے بنایا تمہاری طبیعت خراب ہے ممی جی نے ممی جی نہیں بنایا کھانا آپ تو آپ میرے سامنے آ جائیے ممی جی مجھے پتہ ہے یہ سارا کام آپ نے کیا ہے اور مجھے بچایا بھی آپ نے ہی تھا شردہ کی بات سن کر وہ اس کے سامنے آ جاتی ہے ماں ہاں بیٹا میں پر شردہ تجھے پتہ کیسے چلا پتہ تو مجھے آپ کا ہاتھ کا کھانا کھانے سے ہی چل گیا تھا اور پھر یہ سارا کام کیا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ضرور آپ ہی میرے آس پاس ہیں کیا کروں تو اتنا روتی تھی تو مجھے آنا ہی پڑا تیری ممتہ مجھے کھیچ لائی وہ دونوں اس کے گلے لگ جاتے ہیں اس طرح یہ شودہ مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ یوں ہی رہتی ہے اور اس کے لادلی بہو لادلی بیٹی بن جاتی ہے ایک انات آشرم میں دس سال کا لڑکا رات میں روٹے ہوئے کپڑی دھو رہا تھا بیچارین یہ جیسی تیسی کپڑی دھو کے رسی پر سکھائے تھے کہ رسی ٹوٹ پڑی اور سارے کپڑی گندے ہو گئے یہ دیکھ کر اس آشرم کا مالک سہوا اسے ٹاٹتے ہوئے کہتا ہے ارے یہ کیا نالائک تُس سے ابھی تک کپڑی نہیں دھولے اوپر سے اور گندے کرتی ہے بہت ہو گیا تیرا اب میں تجھے کھانا بالکل نہیں دوں گا چاچا چاچا میں نے کپڑی دھو دیئے تھے زلطی سے گر گیا رسی ڈھیلی تھی پہلے چاچا مجھے کھانا دے دو بہت تیز بھوک لگ رہی ہے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا نہیں آج ایسے ہی بھوکا تڑپ تو کوئی کھانا نہیں ملے گا اور نکل جا میرے آشرم سے چاچا ایسا مت کرو چاچا آپ کا کھاں سارا کام کیا ہے میں نے صبح سے کچھ تو کھانے کو دے دو کل بھی آپ نے مجھے کھانا نہیں دیا صبح دھ اس کے بہت ہاتھ پیٹ جوڑتا ہے لیکن سہواگ اسی چھٹا مار کر نکال دیتا ہے جس کے بعد وہ روتی روتی بھٹکتے ہوئے ایک کھالی پارک میں آ جاتا ہے ماں بابا کاش آپ میرے پاس ہوتے پر مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میرے ممی پاپا کہاں ہے ہے بھی یا نہیں اگر ہوتے تو آج میرے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا بھگوان جی کچھ کرو بہت بھوک لگ رہی ہے صبح بہت تیز کی رونی لگتا ہے اتنا کہ اس کی رونی کی آواز ایک چڑیل کے کانوں میں پڑ جاتا ہے تب ہی وہ بچے کی پاس آتی ہے اور اسے گھورتی ہے چڑیل اس طرح سے صبح کو دیکھتی ہے مانو اسے موں سے کچھا چبا کر کھا جائے گی کیا چڑیل ایسے ہی کرنے والی ہے یا پھر وہ سبوت کی مدد کرے گی جاننی کے لیے کہانی میں آگے بڑھتی ہیں اے بچے تم رو کیوں رہے ہو چڑیل چڑیل پر بھاگو ارے رکو کہاں جا رہے ہو بتاؤ کیوں رو رہے ہو مجھ سے ڈرو مت میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی پکا پکا نا اب مارو گی تو نہیں ارے میں سچ میں نہیں ماروں گی بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے کیوں روے جا رہے ہو وہ مجھے بھوٹ لگی ہے کل سے میں نے کچھ نہیں کھایا اور آشوم والے چاچا نے مجھ سے کام کرایا اور بینا کھانا کھلایا یہاں سے نکال دیا میری کوئی گلتی نہیں تھی سبوت کی دکھ بھری داستہ سن کر چڑیل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہیں اس کی ممتہ عمر پڑتی ہے اس بچے کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتی مجھے اسے خوش کرنا ہوگا آؤ میں تمہیں سب سے پہلے بڑیا بڑیا کھانا کھلاتی ہوں آسو پوچھو اپنے یہ کہتے ہی چڑیل اپنی جادو سے اس کے لیے کھانا لاتی ہے اور اتنا سارا کھانا دیکھ کر بچہ کہتا ہے آرے بات چڑیل ہنٹی اتنا سارا کھانا میرے لیے میں کھاؤں گا اس کو ہاں ہاں یہ سب تمہارا ہے کھاؤ یہ سنتے ہی صبح ایک ایک کر کے ساری پکوان پھل جو سب کھا کر ٹکار مارتا ہے آہ شکریہ چڑیل آنچی میرا تو پیٹ ہی بھر گیا پر اب میں سوں گا کہاں وہ سہواک چاچا تو بہت مارتے ہیں یہ بولتی ہی چڑیل ایک کالین پر اس کے ساتھ بیٹھ کر آشرم پہنچ جاتی ہے جہاں دروازہ کھٹکٹانی پر سہواک دروازہ کھولتا ہے جیسے ہی سہواک سبوت کو ہاتھ لگاتا ہے ویسے ہی چڑیل سہواک کے ہاتھوں میں آگ لگا دیتی ہے تب ہی وہ دل ملا اٹھتا ہے یہ بول کر سہواک اسی پھیر سی دھککا دیتا ہے تب ہی چڑیل اس کا کلا پکڑتے ہوئے کہتی ہے یہ سڑی ہوئی مچلی کے کاٹے اگر دونے اس بچے کو آشرم سے نکال دیا تو میں تجھے کچھا چبا کر کھا جاؤں گی پھر پتا ہے تیرا کیا ہوگا پہتر ہوگا کہ تو اس بچے کو عزت اور پیار سے یہاں رکھ ورنہ جانتا ہے نا تو آہاں میں سمجھ گیا میں سبوت کو اب اور پریشان نہیں کروں گا نہ کسی اور بچے کو بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو میں کسی کو نہیں باروں تھا سارے بچے خوش رہے گئے اب سے سارے بچے خوش رہے گئے سیہواک کی بات سنکر چڑیل سبوت کو وہیں چھوڑ دیتی ہے کچھ دنوں بعد سبوت چڑیل کو ڈھونٹی ہوئے اس کے پاس آتا ہے اور وہ کہتی ہے ارے سبوت تم یہاں کیسے چڑیل آنٹی مجھے آپ کے یاد آ رہی تھی اس لیے میں آپ کے پاس آ گیا کیا دو چار دن میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں ہاں ہاں بیٹا کیوں نہیں یہ سن کر چڑیل کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کچھ دن تک وہ اپنی ہاتھ سے اسی کھانا کھلاتی ہے اس کے ساتھ کھیلتی ہے لوری سناتی ہے چڑیل کے ساتھ سبوت کو دیکھ کر دوسری چڑیل کہتی ہیں اوہو تو چمپا کے ساتھ آشرا میں یہ پچھا رہ رہا ہے اگر میں اس کی اصلی ماں بن کر اسے اپنے پاس لے آؤ تو اس پچھے کو کھا سکتی ہوں کسی کو شک بھی نہیں ہوگا مجھ پر وہ چڑیل اپنا روح بدل کر اپنا لاچار موں بنا کر سبوت کی پاس جا کر اسے کلی لگا کر کہتی ہے ارے میرا بچہ جگر کا ٹکڑا کہا تھا تو اتنے دن سے میں تجھے ڈھونڈ رہی تھی پھر پتا چلا تو آشرا سے یہاں آ گیا ہے اور اس چڑیل کے ساتھ کیوں رہ رہا ہے تو دور ہٹ یہ تجھے کھا جائے گی بھلا یہ تمہارا بچہ کیسے ہو سکتا ہے اتنے سال سے کہا تھا پھر تو میں میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی گھسی میں آ کر میں نے اسے چھوڑ دیا تھا لیکن پھر میں آ گئی مجھ ہی اپنی گلتی کا پچھتاوہ ہو گیا ہے اس طرح سے وہ دونوں سبوت کا دونوں اور سے ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگتی ہیں وہیں گاؤں والی بھی اکھٹا ہو جاتے ہیں اور دونوں کے کھینچنے سے بچے کی ہاتھ میں درد ہونے لگتا ہے آہ آہ مجھے لگ رہی ہے ارے چھوڑوں مجھے درد ہو رہا ہے آرے چھوڑے سے بچے کو چھوڑ دے کون سا تیرا بچہ ہے وہ اس کی ماں اسے لینے آئی ہے جانتے دے سبوت کو درد ہو رہا ہے کہیں اسے لگ گئی تو چھوڑ دیتے ہوں کیا پتا یہی اس کی ماں ہو نہ چاہتے ہوئی بھی چھوڑیل کو کام والوں کے کہنے میں آ کر سبوت کو چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اسے درد میں نہیں دیکھ پا رہی تھی دوسری چھوڑیل اس بچے کو لے جاتی ہے اور رسی سے پان دیتی ہے اگر آپ میرے ماں ہو تو آپ نے مجھے ایسے کیوں باندھ رکھا ہے اور مجھے اتنے سالوں پہلے کیوں نہیں لینے آئے ارے چھوڑ کر کتنا بولتا ہے تو میں تیری کوئی ماں نہیں ہو میں تو تجھے کھانے کے لیے اس چھوڑیل کے پاس سلائی ہوں یہ بول کر چھوڑیل اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے یہ تب ہی چمپا چھوڑیل سبوت کو یہ دیکھ کر اسی چھوڑانے کے لیے وہاں آ جاتی ہے وہاں آ کر وہ اپنی شکتیوں سے اس چھوڑیل کو مار ڈالتی ہے کام والوں کے سامنے سبوت کو وہ اپنی گلے لگا کر کہتی ہے دیکھ لیا آپ نے اپنی لاپروہی کا نتیجہ اگر آپ سبوت کو چھوڑیل کے حوالے نہ کرتے تو وہ تو اسے کھا ہی جاتی وہ تو اچھا ہوا کی میں نے دیکھ لیا مجھ سے رہا نہیں گیا ہمیں معاف کر دو ہمیں بتا نہیں تھا ہمیں لگا کہ وہ اس بچے کی ماں ہے ہاں ہمیں یہی لگا تھا اور ایک چھوڑیل ہو کر تمہاری ممتہ اتنی کیوں مڑا اس بچے کی بردی کیونکہ میں ماں بنتے بنتے رہ گئی ماں بننے کا سکھ نہیں ملا ایک وقت پہلے میں نو مہینے کی کربواتی تھی لیکن میری دیورانی مجھ سے اتنی چڑتی تھی کہ اس نے مجھے دھوکے سے پپیتہ کھلا کر میرے بچے کو نقصان پہنچایا اور میرا بیٹا مرا ہوا بیدا ہوا اس کے بعد گھر والوں نے گاہ والوں نے اتنے تانے دیئے کہ میں نے خود خوشی کر لی میں اپنے بچے کو بہت کھلانا چاہتی تھی اور جب میں نے سبوت کو اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو میری ممتہ امر آئی اور پھر مجھ سے رہا نہیں گیا میں اس کے ساتھ کھیلنے لگی اور جب اسے درد ہوا اور جب وہ چڑیل اس کی ماں بن کر آئی تو میں نے سبوت کو اسے لے جانے دیا اگر وہ اصلی ماں ہوتی تو وہ اسے درد نہیں بہت جاتی لیکن تم اس طرح سے یہاں نہیں رہ سکتی تمہیں جانا ہوگا مغوام تمہاری آدمہ کو شانتی دے وعدہ کیجئے وعدہ کیجئے آپ سب ہی کہ آپ اس کا بہت دھیان رکھیں گے تب ہی مجھے مکتی مل پائے گی گاؤں والی چڑیل سے وعدہ کرتے ہیں جس کی بات چڑیل کو مکتی مل جاتی ہے